آئیے دوستو اب وہ گھڑی ہمارے سامنے ہے جو آج کا مشاعرہ جشن رکھسار بلرامپوری ایک شام رکھسار بلرامپوری کے نام سے منصوب ہے آپ کی سماتیں انہیں سننے کے لئے بیتاب ہیں جی 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 بلارو انہیں سننے کے لئے جی میں بینہ کسی تاخیر کے سیدھے سیدھے بہت خوبصورت اس مطلعے کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں کہ شام ڈھلے یہ سوچ کے بیٹھے ہم تیری تصویر کے آگے چاروں طرح بہتی تصویر ہے پوری ہندو جوالپور کے سامین شام ڈھلے یہ سوچ کے بیٹھے ہم تیری تصویر کے پاس ساری غزلیں بیٹھی ہوں گی اپنے اپنے میر کے پاس پورزو تالیوں سے استقبال کریں آج کی صاحب جشن محترمہ رکھسار بلرامپوری صاحبہ مایکرو فون پر سلام علیکم حضرات اسلام علیکم حضرات آج کا مشاعرہ واقعے میں بہت کامیاب ہوا حامد صاحب کے وجہ سے یہ مشاعرہ کامیاب ہوا کمیٹی کے سبھی لوگ اس مشاعرے کے لیے بہت محنت کی ہیں میں سبھی کی شکر گزار ہوں چار مصرے حاضر کرتی ہوں اور یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں چاہتی ہوں بس اپنے مطلب کی اپنے عمر کی شاعری کروں نہ کی بہت اس میں سارے لوگ نوجوان بیٹھے ہیں پیش کرتی ہوں ملاسکلہ اس کے بعد جس طرح آپ سنیں گے انشاءاللہ اسی طرح سناؤں گی حامد صاحب یہ چار مصرے آپ کو نظر کرتے ہوئے پڑھتی ہوں ملاسکلہیں بس مشاعرہ کو یہی سے مشاعرہ بنا دیں ملاسکلہیں اس طرح یاد آنا ٹھیک نہیں بہت شکریہ بہت 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 دل تھام کے آپ لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ فیس بک پہ مجھے لائک کرتے ہیں یہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں میں سبھی کی شکر اگزار ہوں پیش کرتی ہوں دیکھیں اس طرح یاد آنا ٹھیک نہیں نیند میری اڑانا ٹھیک نہیں اس طرح یاد آنا ٹھیک نہیں نیند میری اڑانا ٹھیک نہیں مجھ سے کہتا ہے پاس آ جاؤ دور سے موسکرانا ٹھیک نہیں دور سے موسکرانا ٹھیک نہیں دور سے موسکرانا ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ حضرات اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں جبل پلوارو آپ کی دعایاں چاہتی ہوں ملازہ کریں جاتے جاتے دنیا سے تیرا دیدار ہو جائے تمنہ ہے میرے دل کی سنم اکبار ہو جائے کہ جاتے جاتے دنیا سے تیرا دیدار ہو جائے محبت میں بھی کرتی ہوں محبت تم بھی کرتے ہو زمانے سے کیا ڈرنا چلو اظہار ہو جائے زمانے سے کیا ڈرنا چلو اظہار ہو جائے زمانے سے کیا ڈرنا چلو اظہار ہو جائے بہت بہت شکریہ پیش کرتی ہوں دیکھیں آپ کا حکم آئے میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں تمنہ ہے میرے چچا میاں بھی مجھے دعائیں دے رہے ہیں چچا کی دعائیں مجھے بہت زیادہ مل رہی ہے تمنہ ہے میرے دل کی سنم اکبار ہو جائے کہ جاتے جاتے دنیا سے تیرا دیدار ہو جائے کہ جاتے جاتے دنیا سے تیرا دیدار ہو جائے محبت میں بھی کرتی ہوں محبت تم بھی کرتے ہو زمانے سے کیا ڈرنا چلو اظہار ہو جائے زمانے سے کیا ڈرنا چلو اظہار ہو جائے بہت بہت شکریہ آپ کی دعائیں ملی اب کافی سینئر لوگ بیٹھے ہیں ایک غزر کے چند شیر آپ کے خدمت میں پیش کر دوں جس سے مجھے جانا جاتا ہے ایک مطلب ہے ایک شیر حاضر کرتی ہوں دیکھیں کہ بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا میں پیش کرتی ہوں دیکھیں بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا اور زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا بہت شکریہ حضرات اب ایک مطلع جی حاضر کرتے ہوں بہت شکریہ ایک بار زور دات آنیاں بجا دیں میں انشاءاللہ پیش کرتی ہوں بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا زمانے بھر کی ساری نعمت بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا تمہارے بین نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا بہت بہت شکریہ پیش کرتی ہوں ایک مطلع چنشیر ملازہ کریں کتنے لوگ یہاں سے پردیس رہتے ہوں گے میں حاضر کرتی ہوں مطلع پڑتی ہوں دعائیں چاہتی ہوں دیکھیں پردیس لے کے اس کو پردیس لے کے اس کو ضرورت چلی گئی پردیس لے کے اس کو پردیس لے کے اس کو ضرورت چلی گئی ضرورت چلی گئی تنہا میں رہ گئی ہوں تنہا میں رہ گئی ہوں شرارت چلی گئی تنہا میں رہ گئی ہوں اور شیر حاضر کرتی ہوں آپ یہاں سے آپ کی مجھے دعائیں چاہیے ملاحظہ کریں تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا رشتہ نہیں کیا سب ہی کی دعائیں چاہتیوں دیکھیں تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا رشتہ نہیں کیا لیکن کسی غریب کی عزت چلی گئی لیکن کسی غریب کی بہت بہت شکریہ بہت 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 بڑھا بہت بے بہت 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 جی پیش کرتی ہوں دیکھیں تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا رشتہ نہیں کیا تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا رشتہ نہیں کیا لیکن کسی غریب کی عزت چلی گئی اور ایک شیر سبھی نے ماں کے حوالے سے شیر پڑھیں میں ایک والد کے حوالے سے شیر پیش کرتی ہوں میرے والد محترم تو نہیں ہے میں حاضر کرتی ہوں مجھے آپ کی دعائیں ملیں گے انشاءاللہ سبھی کے لیے ہیں جن کے نہیں ہیں وہ دعائیں مجھے دیں گے پیش کرتی ہوں دیکھیں پردیس لے کے اس کو شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا ایسا لگا کے سر سے میرے چھت چلی گئی ایسا لگا کے سر سے بہت بہت شکریہ اور یہ آخر پڑ کے جگہ لوں اچھا میں حاضر کرتی ہوں شکریہ جے 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 اللہ ان کو جن میں حاضر کرتی ہوں ملائزہ کریں شفقت شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا ایسا لگا کے سر سے میرے چھت چلی گئی ایسا لگا کے سر سے اور آخر شیر پڑ کے جگہ لوں گی ملائزہ کریں مہمان بھو کے لوٹے ہوں جس کے مکان سے جس کے مکان سے جبل پور والوں اپنی دعائیں دیجئے گا مجھے اس آخر شیر پہ ملائزہ کریں مہمان بھو کے لوٹے ہوں جس کے مکان سے جس کے مکان سے اس گھر کی روٹیوں سے بھی برکت چلی بھو کی ایک نظم سے میری پہچان بنی ہے میں وہ نظم آپ کے خدمت میں پیش کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو تو میں نظم پڑھنے جا رہی ہوں اللہ کی کرم سے ہندوستان سے باہر جانے کا بہت موقع مجھے ملا ہے تو میں سعودی عرب میں جب گئی تھی جدہ میں تو پہلا عمرہ کیا تھا مجھے اور اس نظم نے مجھے کامیاب کیا پوری دنیا میں اس نظم سے مجھے جانا گیا پیش کرتی ہوں نظم کا عنوان ہے ہاں میں رخصار ہوں بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا پیش کرتی ہوں جبلپور کی سرزمی پہ آج پڑھ کے دیکھنا چاہتی ہوں کتنی محبت مجھے یہاں ملتی ہے پیش کرتی ہوں ملازہ کریں حامد صاحب اجازت ہے پیش کرتی ہوں دیکھیں دل کی دھڑکن بھی ہوں اور دلدار ہوں دل کی دھڑکن بھی ہوں اور دلدار ہوں میں سراپا خلوس وفا پیار ہوں ہاں میں رخصار ہوں ہاں میں رخصار ہوں ہاں میں رخصار ہوں ہاں میں رخصار ہوں بند بلا زکرے میرے دل میں رہو گے سبر جاؤ گے دور مجھ سے گئے تو بکھر جاؤ گے میرے دل میں رہو گے سبر جاؤ گے دور مجھ سے گئے تو بکھر جاؤ گے پیار سے گر جو میرے مکر جاؤ گے پیار سے گر جو میرے مکر جاؤ گے میں بھی مر جاؤ گے تم بھی مر جاؤ گے بہت کمزور تعلیاں آپ لوگوں نے بجائی ہیں آپ بجائی ہیں پیش کرتے ہیں جی پیش کرتے ہیں جی جی میرے دل میں رہو گے سبر جاؤ گے دور مجھ سے گئے تو بکھر جاؤ گے پیار سے گر جو میرے مکر جاؤ گے پیار سے گر جو میرے مکر جاؤ گے میں بھی مر جاؤ گی تم بھی مر جاؤ گے میں وفادار تھی میں وفادار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں اب یہ میری زندگی کی سچائی مجھے کیسے کامیابی ملی آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں ملاسہ کریں ہاں میں رخ سار ہوں ہاں میں رخ سار ہوں رب کا احسان ہے خوب و عزت ملی اور آج جبلپور میں جو عزت ملی ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی بہت جشمن آیا جائے گا بہت سارے منظر آئیں گے مگر یہ جو جبلپور میں جشمن آیا گیا یہ زندگی کا میرے لیے بہت بڑا دن ہے بڑی رات ہے میں بہت شکر گزاروں حامی صاحب کی جبلپور والوں کی یہ مشاعرہ میرے نام نہیں ہے یہ آپ سبھی کے نام مشاعرہ ہے میں سب پڑھ رہی ہوں یہ تو آپ لوگوں نے مجھے قابل بنایا ہے میں بہت شکر گزاروں پیش کرتی ہوں دیکھیں رب کا احسان ہے خوب و عزت ملی مجھ کو غربت میں بھی اچھی قسمت رب کا احسان ہے خوب و عزت ملی مجھ کو غربت میں بھی اچھی قسمت ملی کامیابی ملی اور شہرت ملی کامیابی ملی اور شہرت ملی ساری دولت یہ ماں کی بادانت ملی پیش کرتیوں دیکھیں رب کا احسان ہے خوب و عصت ملی مجھ کو غربت میں بھی اچھی قسمت ملی کامیابی ملی اور شہرت ملی کامیابی ملی اور شہرت ملی ساری دولت یہ ماں کی بدولت ملی ساری دولت یہ ماں کی بدولت ملی ماں کے قدموں میں مرنے کو تیار ہوں ہاں میں رخصار ہوں اور یہ نظم کا تیسرا بہت محنت پڑھئی ہے مجھے پڑھنے میں مگر مجھے پڑھنا ہے پیش کرتی ہوں دیکھیں صدر موت رب کا احسان ہے خوب و عصت ملی مجھ کو غربت میں بھی اچھی قسمت ملی کامیابی ملی اور شہرت ملی کامیابی ملی اور شہرت ملی ساری دولت یہ ماں کی بدولت ملی ماں کے قدموں میں مرنے کو تیار ہوں ہاں میں رخصار ہوں اور یہ نظم کا تیسرا بند بھی ملازہ کریں آپ کی مجھے دعائیں چاہیے دیکھئے نظم کا یہ تیسرا بند کیسا ہے پیش کرتی ہوں ملازہ کریں یوں تو دشمن بھی اب مجھ سے ملنے لگے یوں تو دشمن بھی اب مجھ سے ملنے لگے کچھ نئے لوگ شہرت سے جلنے لگے ایک بس دور دارتہ لی ہے اگر رات بچائیں یوں تو دشمن بھی اب مجھ سے ملنے لگے کچھ نئے لوگ شہرت سے جلنے لگے کتنے ارمان دل میں مچلنے لگے کتنے ارمان دل میں مچلنے لگے کتنے لگے سار ہوں اور آخری بند آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں مجھے امید ہے کہ پورا پنڈال تانیا بجا کے مجھے رخصت کرے گا ملازق کریں یہ ملازق میں یہ آخری بند پڑھتی ہوں اس کے بعد جو بھی حکم ہے انشاءاللہ پڑھوں گی ملازق کریں ہاں میں رخصار ہوں ہاں میں رخصار ہوں ملازق کریں یہ ہمارے نبی جی کا فرمان ہے سبحان اللہ کہی حضرات تڑپ کر یہ ہمارے نبی جی کا فرمان ہے ملک سے پیار کرنا بھی ایمان ہے ہندوستان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے ہندو مسلم سکھ یا عیسائی ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ پڑوسی بگر میں کون رہتا ہے یہ نہیں پڑھت کی مسلم کا آپ جو ہے گھر دیکھیں ان کو کھانا دیں ایسا کچھ نہیں ہے حضرات یہ بند میرا بتائے گا آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں ملازق کریں یہ ہمارے نبی جی کا فرمان ہے ملک سے پیار کرنا بھی ایمان ہے ملک پر جان دینا میری شان ہے ملک پر جان دینا میری شان ہے ملک کا جو بھی دشمن ہے شیطان ہے ملک کا جو بھی دشمن ہے شیطان ہے دشمنوں کے لیے میں بھی تلوار ہوں ہاں میں رخصار ہوں بہت شکریہ یہ مشاعرہ میرے نام پہ ہے اس لئے میں بار بار آنا اور جانا نہیں چاہتی کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں پان سال کے بعد میری حاضری ہوئی ہے جبل پور میں اس وقت میں بہت چھوٹی شاعرہ تھی مجھے منان صاحب نے بھی بولایا تھا ایک بڑا اور میں دو بار آ چکی ہوں جبل پور تیسری مرتبہ میری حاضری اس طرح سے ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں اب اللہ ہی جانے کہ اس کا عالم کیا ہوگا پیش کرتی ہوں ازرات ایک بالکل نیا مطلع میں پہلی مرتبہ یہاں سے پڑھ کے دیکھنا چاہتی ہوں جبل پور سے بالکل نئی غزل کا آغاز کرتی ہوں انشاءاللہ ایک گیت بھی سنا کے آپ کو جاؤں گی پیش کرتی ہوں دیکھیں حامد صاحب یہ مطلع پڑھتی ہوں انشاءاللہ اور جبل پور والوں کو بہت پسند آئے گا بالکل نئی غزل ہے پہلی مرتبہ آغاز کر رہی ہوں اگر یہاں دعائیں ملی تو انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گی پڑھوں گی اس سال کی میری نئی غزل ہے جبل پور سے آغاز کرتی ہوں ملاحظہ کریں آنکھوں سے مجھے تو نے بلکل نئی غزل ہے جھوم کی سنیے گا حضرت آنکھوں سے مجھے تو نے کیا چیز پلا دی ہے معلوم نہیں تھا ورنہ میں یہی شچرو کرتی بہت محنت کروں گا پیش کرتی ہوں دیکھیں آنکھوں سے مجھے تو نے آنکھوں سے مجھے جب تک داد آپ نہیں دیں گے میں یہی ایک مصرہ پڑھتی رہوں گے آنکھوں سے مجھے تو نے آنکھوں سے مجھے تو نے کیا چیز پلا دی ہے کیا چیز پلا دی ہے آنکھوں سے مجھے تو نے کیا چیز پلا دی ہے آنکھوں سے مجھے تو نے کیا چیز پلا دی ہے پیتے ہی جسے میں نے پیتے ہی جسے میں نے دنیا ہی بھولا دی ہے دنیا ہی بھلا دی ہے پیتے ہی جسے میں نے دنیا ہی بھلا دی ہے دنیا ہی بھلا دی ہے اور حسن مطلع پیش کرتی ہوں دیکھیں کس بات کی ظالم نے یہ وٹس اپ پہ کام آئے گا نوجوانوں کے پیش کرتی ہوں دیکھیں کس بات کی ظالم نے مجھ کو یہ سزا دی ہے مجھ کو یہ سزا دی ہے بلکل نہیں غزلہ حضرات دل لگا کہ سن لیجئے گا تو میں ہر جگہ پڑھوں گی مشاعرے میں ملازہ کریں کس بات کی ظالم نے مجھ کو یہ سزا دی ہے مجھ کو یہ سزا دی ہے کس بات کی ظالم نے مجھ کو یہ سزا دی ہے کس بات کی ظالم نے مجھ کو یہ سزا دی ہے دیوانوں کی بستی میں دیوانوں کی بستی میں جو آگ لگا دی ہے جو آگ لگا دی ہے اور اب یہاں سے شیر پیش کرتی ہوں دیکھیں بلکل بس بلکل بس سنتے جائیے ہر شیر میں مزا آئے گا آپ کو پیش کرتی ہوں دیکھیں آنکھوں سے مجھے تُو نے ایک پل بھی سکونے دل حاصل نہ ہوا مجھ کو واہ 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 حاصل نہ ہوا مجھ کو ایک پل بھی سکونے دل حاصل نہ ہوا مجھ کو ایک پل بھی سکونے دل حاصل نہ ہوا مجھ کو ایک پل بھی سکونے دل حاصل نہ ہوا مجھ کو جس دن سے مجھے تُو نے جس دن سے مجھے تو نے فرقت کی سزا دی ہے اور یہ میرا پسندیزہ شیر بے گانہ سمجھتا ہے افسوں سوسی کو تو بے گانہ سمجھتا ہے افسوں سوسی کو تو بے گانہ سمجھتا ہے بے گانہ سمجھتا ہے افسوں سوسی کو تو جس نے تیری چاہت میں جس نے تیری چاہت میں ایک عمر بیتا دی ہے ایک عمر بیتا دی ہے جس نے تیری چاہت میں ایک عمر بیتا دی ہے ایک عمر بیتا دی ہے اور یہ آخری شیر ملازہ کریں وعدے پہ اسی کے پھر منان صاحب دعائیں چاہوں گی وعدے پہ اسی کے پھر آتا ہے یقی مجھ کو آتا ہے یقی مجھ کو وعدے پہ اسی کے پھر آتا ہے یقی مجھ کو وعدے پہ اسی کے پھر آتا ہے یقی مجھ کو جس نے تیری چاہت میں ایک بار نہیں جس نے ایک بار نہیں جس نے سو بار درہا دی ہے Absolutely ہے ایک بار نہیں جس نے سو بار درہا دی ہے Yesterday ст�� последنے کا سالڑا دی ہے اور مختبہ ملازع کریں رخ سار 무지 جس نے دھوکے پہ دیا دھوکا اب آپ مخت کی لاز رکھئے گا حضرات دعائیں دیجئے گا رخصار مجھے جس نے دھوکے پہ دیا دھوکا دھوکے پہ دیا دھوکا رخصار مجھے جس نے دھوکے پہ دیا دھوکا پھر بھی اسی ظالم کو میرے دل نے دعا دی ہے بہت بہت شکریہ یہ فرمائش آئی ہے آپ سننا چاہتے ہیں پیش کر دیتی ہوں جی ایک مطلع چنشے ملازہ کریں اس کے بعد یہ گیت اس ماحول کو بنانے کے لیے گیت کے ماحول کو بنانے کے لیے ایک مطلع دو شیر پڑھتی ہوں دیکھیں ہر طرح سے سجائے بیٹھی ہوں ہر طرح سے سجائے بیٹھی ہوں خود کو دلہن بنائے بیٹھی ہوں خود کو دلہن بنائے بیٹھی ہوں شیر ملازہ کریں اب تو آ جا کے راہ میں تیری اب تو آ جا کے راہ میں تیری کب سے پل کے بیچھائے بیٹھی ہوں کب سے پل کے بیچھائے بیٹھی ہوں مجھ کو در ہے کی پھر نہ بہ جائے مجھ کو در ہے کی پھر نہ بہ جائے پھر میں کاجل لگائے بیٹھی ہوں پھر میں کاجل لگائے بیٹھی ہوں میں تیرے نام کی ہتھیلی پر آج جو مہدی رچائے بیٹھی ہوں آج جو مہدی رچائے بیٹھی ہوں مجھ کو دنیا سے کیا غرض رخصار مجھ کو دنیا سے کیا غرض رخصار ان کو دل میں بسائے بیٹھی ہوں ان کو دل میں بسائے بیٹھی ہوں ہر طرح سے سجائے بیٹھی ہوں خود کو دلہن بنائے بیٹھی ہوں اور یہ جو گیت کا حکم ہے میں پیش کرتی ہوں بہت سارے لوگ آن لائن ہے سب لوگ سن رہے ہیں ان کی فرمائش ہے کہ لاؤ ٹاؤ نہ سنم پڑھا جائے بہت سارے لوگ پردیس میں سن رہے ہیں میں حاضر کرتی ہوں ملازہ کریں آپ سہا جات نہیں آپ سہا جات نہیں مجھ سے جدائی کالم آپ سہا جات نہیں مجھ سے جدائی کالم لاؤ ٹاؤ نہ سنم ابھی جاؤ نہ سنم اس طرح سے سنیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ملاد پڑھ رہی ہوں میں نیا گیت پڑھنے جا رہی ہوں میں بلکل نہیں گیت پڑھوں تو پھر آپ دعات دیں گے تب ہی پڑھوں گے حاضر کرتے ہوں دیکھیں آپ سہا جات نہیں مجھ سے جدائی کا علم کوئی اپنوں سے بھی کیا دور کہیں جاتا ہے کوئی اپنوں سے بھی کیا دور کہیں جاتا ہے کیا کسی کو کوئی اس طرح سے تڑ پاتا ہے بے رحم بن کے نہ تم بے رحم بن کے نہ تم مجھ پہ کرو اتنا ستم لوٹاؤنا سنم ما بھی جاؤنا سنم لوٹاؤنا سنم ما بھی جاؤنا سنم آخری بن ملازہ کریں کیا کسی اور سے دل اپنا لگا بیٹھے ہو کیا کسی اور سے دل اپنا لگا بیٹھے ہو اپنی رخصار کی چاہت کو بھلا بیٹھے ہو دیکھو توٹے نہ کہیں دیکھو توٹے نہ کہیں اپنی محبت کا بھرم لوٹاؤنا سنم ما بھی جاؤنا سنم لوٹاؤنا سنم ما بھی جاؤنا سنم ابھی جاؤنا سنم